اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے اتنے ٹائم سے میں بائٹی پہ کام کر رہی ہوں اتنی ساری ویڈیوز بنائی ہوں اتنی سارے مدہ آئے ہیں ہر ایک ویڈیو کے اوپر ریاکشن دی ہوں لیکن ابھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ڈیڈی کی کوئی بات سے میں ایگری کرتی ہوں اور ڈیڈی کی بات سے میں سہمت ہوں جو کہ اس نے بولا ہے کہ جو یہ نجو ہے یہ اپنے باپ سے کیوں معافی مانگ رہی ہے اور جت کا اس نے ریزن بتایا ہے تو بلکل میں ایگری کرتی ہوں یہ گھٹیا عورت ہے نا سارچ میں اسی لیے معافی مانگ رہی ہے اور ڈیڈی نے سج بولا ہے حالانکہ دیکھو اس کو سب سمجھ میں آتا ہے سب پتا ہوتا ہے لیکن لیکن یہ بندہ یہاں پہ آکے سج بولتا نہیں ہے مطلب کہ گیم میں پوری طرح سے لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا اچھا ہے کسی سے لڑائی ہو جھگڑا ہو لوگ اپنے اپنے مو بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ تو تیرا گیم کھیل رہا ہے میں میرا کھیل رہا ہوں نہ تو مجھے انگلی کرنا میں تجھے انگلی کروں گا یہ ڈراما چلتا ہے ان کا خیر لیکن جو ڈیڈی نے بولا ہے کہ یہ اس کے لیے معافی مانگ رہی ہے کیونکہ نانی وہاں پہ جانے والی ہے اور ویڈیو بنا بنا کے نانی کے اوپر ڈالر کمانے ہیں تو اس کے لیے یہ معافی مانگ رہی ہے تھا کہ یہ وہاں پہ جا سکے تو یہ بات تو 100% صحیح بولا ہے اس نے پہلی بار مطلب میں ایکڑی کرتی ہوں کہ ہاں یہ بندے نے سچ تو بولا کم سے کم تو نجو جو جھاڑو والی چڑیل بے شرم گھٹیا عورت ہے سچ میں وہ اسی لیے معافی مانگ رہی ہے ورنہ پہلے ابھی جیسے اس نے بولی ہے کہ میں پہر پکڑ کے معافی مانگوں گی میں تو جاؤں گی میں تو ان کے دروازے پہ جاؤں گی چاہے وہ مجھے بھگائے یا مجھے رہنے دے لیکن میں تو جاؤں گی تو یہی ساری چیزیں تو یہ شادی کے ٹیم پہ بھی کر سکتی تھی یہ جا کے وہ ٹیم پہ معافی مانگ لیتی وہ ٹیم تو اس کو بڑا برا لگ رہا تھا کہ ہم تو اس کے لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ اب وہ بھگا آتے ہیں میرے بچوں کو بلتے ہیں گوبر والے پیر ہے یہ ہے وہ دنیا بھر کے اتنے بہانے کی تھی جبکہ آپ لوگ اگر دیکھو گے تو ان کے جھگڑے وغیرہ یہ سب شروع ہونے سے پہلے ہی وہ نہیں جا رہی تھی اپنے باپ کے پاس میں پیٹارہ لوگ گئے بھی نہیں تھے شادی کے لیے بہت پہلے ہی یہ جانا بن کر چکی تھی نہ یہ کھانا دیتی تھی اپنے باپ کو اپنے باپ کے ادھر جاتی تھی نہ اس کا باپ اس کے ادھر جاتا تھا اگر آپ لوگ دیکھو گے تو اس کا باپ یہاں وہاں دردر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا لیکن اس کے گھر پہ کھانا کھانے نہیں جاتا تھا اور ہوتل میں ادھر ادھر وہ کھانا کھاتا تھا اور اس کے شادی کے بعد میں بھی یہ عورت نے بلکل بھی اس کو دیکھنا پسند نہیں کی آخر کار اس کو عائشہ کو لے کے جانا پڑا کیونکہ سلمان تو وہاں پہ ہے نہیں دور ہے اگر سلمان رہتا تو شاید سلمان لے کے چلا جاتا لیکن یہ عورت نے نہیں دیکھی اتنے ٹیم سے اس کو یاد نہیں آیا کہ مجھے معافی مانگنی ہے یا مجھے یاد آ جائے کہ یہ میرا باپ لگتا ہے اتنے ٹیم میں نہیں یاد آیا جی اسے ہی بلو آنے لگی نا ویسے ہی اس کے اندر کا انسان جاگ گیا اس کو یاد آ گیا کہ مجھے میرے باپ سے معافی بھی مانگنی ہے اور مجھے پہر بھی پکڑنے ہے مجھے اچھا بھی بننا ہے مجھے ان کے گھر میں پھر سے گھسنا بھی ہے نہ یہ شادی سے پہلے اس کو یاد آیا نہ شادی کے بعد یاد آیا اپنی بیٹی کی اب یاد آیا ہے کیونکہ بلو آ رہی ہے بڑی حیرت کی بات ہے نہیں بکیاں سے چھو بینا بھی گئی ہوئی ہے میں نے سنی تو دیکھ لو تو آپ لوگ یہ بلو جب یہاں پہ رہتی ہے پیٹارہ کے گھر پہ پورے گھر کا کام کرتی ہے اور وہاں پہ جانتے ہی ساتھ بیچاری بیمار ہو جاتی ہے بیچاری پتہ نہیں اس کو کیا تقلیفیں وہاں جا کے اٹھنے لگتی ہے خود کے پہنچنے سے پہلے نوکرانیاں کھڑی کر دیتی ہے بھلا لیتی ہے اور آپ لوگ دیکھی رہے ہو دو باری سے کہ چھو بینا جا کے کھانا وانا بنا کے کھلا رہی تھی کیوں نا جو تو نے کیوں نہیں کھلا ہی تھی کھانا اگر تو اتنی اچھی تھی تو تو کتنی گھٹیا ہو رہت ہے یہ بات تو ڈیڈی نے ایک دم صحیح بولا باقی یہ جو بلو بھی گئی ہوئی ہے تو وہ اپنے کام سے گئی ہوئی ہے اور اچھی بننے کے لیے گئی ہوئی ہے نہ کہ اس کو کوئی ہمدردی ہے یا کوئی ٹینشن ہے آدمی کا بلکل بھی نہیں تو اچھی ہوگی کہ چلو بھائی اب بابا جا رہا ہے تو میں سارا کچھ اپنے کبزے میں لے لوں تاکہ پھر مجھے کسی سے کوئی ٹینشن نہ رہے کہ اگر گلتی سے چاوی وغیرہ لے کے چلا گیا تو چلو تالہ بھی ٹوٹ سکتا ہے لیکن ہاں یہ سارا کچھ تو کر کے بیجنا پڑے گا تاکہ وہ سعودی جا کے اس کے لیے کوئی ویڈیو نہ بنائے ان کی کوئی پول پٹیاں نہ کھولے تو جائیں گی اس کو سمجھائیں گی اور سارا کچھ معاملہ سیٹ کریں گی پھر اس کو لا تمہار کے واپس آ جائیں گی ویسے بلو اٹی وہاں جا کے تمہاری طبیعت کیوں خراب ہو جاتی ہے وہاں جا کے تم سے کام کیوں نہیں ہوتا چلو کراچی میں تھی تو لوگ بلتے تھے یہاں پہ زیادہ تھنڈے نہیں گاؤں میں بہت تھنڈے ہوتی ہے اس کے لیے امہ کام نہیں کرتی ہے اب تو تھنڈ والی جگہ پہ رہ رہی ہے برابر کام کرتی ہے پٹیارہ کے گھر میں تو امہ جی بلو اٹی جرہ بتانا تو کہ یہاں کہ تو کیوں بیمار ہو جاتی ہے اور وہاں پہ تو ایک دام صحیح رہتی ہے پچھلے سال کی سردیاں یاد ہے آپ لوگوں کو کیسے لوگ سردیوں کو لے کے کتنے بہانے کرتے تھے کہ ابو کی طبیعت اس کے لیے خراب ہوئی کیونکہ تھنڈیاں بہت ہیں یہ ہے وہ ہے جبکہ سلمہ کے ادھر اگر طبیعت خراب ہوتی تھی تو جمعہ دار سلمہ ہوتی تھی لیکن یہاں پہ اگر طبیعت خراب ہے تو جمعہ دار موسم ہوتا ہے اور اس بار تو لوگوں نے حدی کر دیئے کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں پوچھنے والا نہیں میں آکے لوگوں کا ایک ہی گیم میں بہت روئی میں نے مافیا مانگ لی روئی تو وہ ٹیم پہ بھی درامے کر کے ویڈیو میں بیٹھ کے روہ رہی تھی میرے بھائی لوگ نے آیسہ کر دیئے ابھی تو باپ کے لیے روئی ستارہ نے وہ اپنے ہاتھ سے گر آئے ہے ورنہ اس کو ساڑھے تین کے چار کے مطلب لاکھ ساڑھے تین چار لاکھ آرام سے آرہے تھے اور اب دیکھو تو واپس سے اس کے ویوز گئے تو اس کی جمعیدار خود پیٹھا رہا ہے کیا بات ہے آج کچھ بات بڑی سچی سچی کر رہا ہے کیا ہو گیا ہے مطلب کہ وہ ٹائم نزی کھا رہا ہے کیا کہ تو پیٹھارا کو دھوئیں گا اس کی ساری پول پٹیاں لاکھے رکھیں گا وائٹی پہ اور اس کو پوری طرح سے ننگا کریں گا اور آپ لوگوں کو یقین کرو مت کرو ایک دین ایسا جرور آئیں گا دیکھ لینا آپ لوگ بھلے ہی دیر سے آئے لیکن آئیں گا جرور پیٹھارا کی ساری پول پٹیاں کھولیں گا دیکھ لینا آپ لوگ تو اس نے یہ بولا کہ پیٹھارا اس کی فکر نہیں کیا کرو اور سب کا مت سوچ کرو اور اس کی باتوں میں مت آیا کرو تم اپنا کام کرو اپنا کانٹ دیکھو اپنے چینل کے پر دھیان دو کیونکہ تمہارا جو بیوز گیر رہے تو وہ تمہاری خود کی ہی گلتی کے وجہ سے گیر رہے تو وہ کس کو ٹارگیٹ کر رہا تھا اس کے جو سپورٹر ہے نا ان کو اور مین کی بی بی کو جائر سی بات ہے جو بھی ہو رہا ہے یہ نو مہینے سے ریزٹ تو کسی کا کچھ نہیں آیا جو لوگ کا بھی اگر آیا بھی تو ان کا کیس ہی الگ تھا پیٹارہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا یہاں پہ صاف نجر آرہ ہے کہ پیٹارہ کے نام پہ کیس کیے جارے مطلب جتایا جاتا ہے کہ پیٹارہ کے لیے کیے کرتا ہے تو پھر وہ بندے سمجھ جا رہے ہیں اور جو ریاکشن والے بولتے تھے تو بندے اب ان کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے اور ان کو دیکھ بھی نہیں رہے تو یہ بات دیدی دیلی روٹنگ میں اس کے ویڈیو میں ہوتا کیا ہے پہلے تو بھی کبھی کبھ ناشتہ بنا دیتی تھی تو کبھی گھر کا کچھ کام دکھا دیتی تھی کچھ کرتے تھے پورے دن کی بلوگ ہوتی تھی کبھی پاس تا بنا رہی تو کبھی 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 کیا تھوڑا کچھ ہوتا ہی نہیں اور پہلے تو چلو یہ چھپاتی تھی ان سب چیزوں کو یہ مو سے بولتی ہے کہ میں کونے میں 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 چھپاتی ہوں میں مہمانوں کو چھپاتی ہوں کہ جو بھی ریاکشن والے بولتے تھے وہ سچ بولتے تھے وہ ساری چیزیں اب لوگوں کو نجر آ دیکھ رہے کہ ہاں بھئی جو ریاکشن والے بولتے تھے سچ بولتے تھے یہ تو اپنے مو سے کبول بھی کر رہی ہے تو پھر سوچو کہ اس کے views کہاں جائیں گے دیکھ لو آپ لوگ وہ دس دن میں روچ کے ہزار سبسکرائبر بڑھ رہے تھے روچ کے ہزار اور یہ کوئی پیار کرنے والے لوگ نہیں تھے تو جو لوگ اس کو پیار کر رہے تھے وہ لوگوں کو یہ باتیں آگئی ہوگی سمجھ میں کہ یہ گندی عورت ملین کرنے کے لیے خرید کے اور لوگوں کو دکھا رہیے کہ دیکھو میرے ملین ہو گئے مطلب اس کو ملین کی ٹروفی چاہیے تھا تو یہ فروڈ کر سبسکرائبر کو خرید اور یہ بات پروب بھی ہو گئی اب نہیں بڑھ اور ملین کی آرمی ہونے کے باوت جود ویوز اگر دیکھو گئے آپ لوگ تو اس کے کونٹنٹ کے حساب سے آرہے جود بولنا چھپانا اور پیسہ اتنا آرہے ویوز اس کے بیوز کے حساب سے سیلری کتنی آرہی ہوگی اور یہ خرچہ کتنا کر رہی ہے ہر دو مہینے میں پلوٹ خرید گاڑی خرید گھوم روز کی شاپنگ تو اس کی ہوتی ہوتی ہے ایک دن بھی ایسا نہیں جاتا ہوگا جس میں یہ شاپنگ کرنے نہیں جاتی کچھ نہیں تو کچھ کچھ نہیں تو بہش لینے جائیں گی لیکن جاتی جرور ہے تو یہ ساری چیزیں آڈینس کو نجر آ رہی ہے اور اب لوگ اس کو چھوڑ چھوڑ کے جھا رہے کتنے دن اچھا یہ شادی ہوگی جو کونٹینٹ اس نے بنائی تھی کیا بولی تھی میں کتے دن چھاپ لیں چار دن چلا لیں شادی آٹ دن چلا لیں اس کے بعد آگئی نا اپنی اوقات پہ یہ ہوتا ہے دوسروں کے بچوں کے اوپر کونٹینٹ بنانا ساجد کی پہ دوسری وائف کے اوپر کونٹینٹ بنانا اور خاندان والوں کو گالیاں کھلانا اس سب چیزوں سے views آ جات باقی اس کے اندر کتنا talent ہے لوگ اس کو کتنا دیکھنا چاہتے اس کا content کتنا powerful ہے وہ تو ابھی آپ لوگ دیکھ لو باقی یہ جو اپنے موہ پہ کیمرہ رکھ 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 دکھ دکھ میرا تھوبڑا دیکھ لوگ مجھے views دے رہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ تھوبڑا تو دن پہ دن بڑا ہوتے جا رہے پلوٹ کی ترہ ترہ تو وہ دکھانا چھوڑ دے تی کو لگ رہا ہوگا کہ تیرا تھوبڑا دیکھنے لوگ آتے ہیں کسی کو شوق نہیں ہیں تیرے سے پچاس ہزار گنا زیادہ خوبصورت لوگ ہیں لوگ تجھے دیکھنے جگہ ان کو نہ دیکھ لے جا کے لوگ آتے ہیں کانٹین دیکھنے کے لیے جو کہ تیرے پاس میں ہے نہیں اور تجھے ایک غلط فہمی ہے کہ لوگ تھوڑا دیکھنے آتے منوس کہیں کی باقی ایک ہوں بھائی ہاں تُو نے مطلب لوگوں نے ابھی دو یا تین مینہ بھی نہیں ہوا ہوگا تیرا پیچھا لیے ہے تو تُو اتنی جلدی کنٹھال گیا اور تُو نے جو ایک دو سال سے تُو سال 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 تُو تُو پہ بھی کچھ بیتری ہوگی ان کو بھی برا لگتا ہوگا تو میں ایک بار بات کروں دو بار کروں چھوڑ دوں لیکن تُو نے تو کسی کا بھی پیچھا لیتا ہے تو پیچھا لیے ہی رہتا ہے چھوڑتا ہی نہیں ہیرہ کا پیچھا لیا پیچھا لیا پھر ریاکشن والوں پڑھیں گی چلو مافی مانگ لیتا پھر آ جائیں گی سیٹ ہو جائیں گا پھر بیٹھ جائیں گا ریاکشن دے کے آجا تجھے ٹھنڈا کروں یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے کیوں بھائی مافی کیوں مانگ رہا ہے دے نا جواب دے بہت شوق ہے نا تجھے ریاکشن ویڈیو بنانے کا اتنی تنقید کرنا اتنی باتیں کرنا چھوڑ دو تھوڑا خدا کا خوف کرو اس کا بھی دل دکھتا ہے اس کو بھی برا لگتا ہے تو پلیس اس کے لئے کوئی کچھ نہیں بولا کرو میرے تو گلتی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں میرے کو بولو جو بولنا ہے لیکن چھمیہ کو کوچ مت بولو کیوں بھئی تیری چھمیہ کیا اوپر سے ٹپکی ہوئی ہے تیری چھمیہ نے تو گھٹیا کام کر کے دکھائیے یہاں پہ لوگ کوثر سے اتنی نفرت کرتے تھے جبکہ اس کا تو کچھ بھی نہیں دیکھے کونسی محبت کئی محبت کہاں پہ اس کو اس کا حق مل رہا ہے پھر بھی اس دشمنی جیسے ہو گئی ہو اتنا اس کو گندہ بولتے تھے بدھوائیں دیتے تھے تیری چھمیہ نے تو پروف کر دکھائیے کہ تم لوگوں کی love marriage ہوئی ہے تیری چھمیہ آکے لوگوں کو اوپر گندی گندی باتیں کرتی آکے رونا بس کر دو چھوڑ دو ہمارا پیچھا چھوڑ دو تو مگا فاتح عمل نہیں ہوگا یہ ساری چیز جرح دوسرے کے اوپر بھی رکھ سوچ نہیں کہ میں جب کسی کا پیچھا لیے رہتا ہوں جب دیکھو جب مو اٹھا کے آجاتا ہوں جب تیرے کو تو ایک جواب بہنے تھی نا ہم ساب سپورٹ رہے ہم ساب سپورٹ رہے ان کے اوپر بھی تُنہے ٹارگیٹ کیا ہے نا اچ کہ ان لوگوں کی وجہ سے پیٹارا ان کو سپورٹ کرتی ہے ان کا نام لیتی ہے پیٹارا کے ویوز گیر رہے مطلب کہ لوگ اگر تجھے ٹارگیٹ کر رہے تو ان لوگوں کے وجہ سے ویوز گیر رہے اگر ان لوگ تجھے بھائی 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 بول کے تیری گودی میں آکے بیٹھے تے نا تو ان کے وجہ سے نہیں گیر رہے تے ہیٹروں کی وجہ سے گیر رہے تے کتنا دوگلہ ہے تو لوگ بھولتے نا کہ کیا ہوتا ہے ریاکشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو دیکھ لو آپ لوگ بہت کچھ ہوتا ہے اور اللہ کی لاتھی بھی بے آواز ہے دیر سویر لیکن پڑتی ضرور ہے دیکھ لو ان کے اوقات ایک معافی مانگنے کے لیے بیٹھ گیا ہے تو ایک کیا گندگی تو اللہ کی مرضی کے بینا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے لاکھ لوگ اتنا بھی لوگوں کے ساتھ میں برا کر لیکن جب اس کی پڑھیں گی تو اسی طرح لوگ جمین چاٹیں گے آ جا گیا نا ڈی ڈی اوقات پہ معافیوں مانگنے کے جمین چاٹ رہے میری چھمیا کو کچھ مد بولو کیوں بھئی تو سب عورتوں کے اوپر بات کرتا ہے تب تجھے احساس نہیں ہوتا کہ وہ بھی کسی بچیاں ہے کسی بیٹیاں ہے کسی بیویاں ہے کسی کی ماں ہے تب تجھے احساس نہیں ہوتا چھمیا کے لئے تجھے بڑا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ تب لوگ آتے تیرے مو پہ تھوک نے کے لئے وہ بھی کچھ لوگ اس کے علاوہ تو تجھے views نہیں آتے تو بس ہمارے بھنگلو گھر گاڑی پلوٹ ہو جائیں گے آٹ دن چلا تے نا یہ گندہ کونٹ اس کے بعد میں لوگ نے مو پہ چپل دے کے مار دی کہ شادیاں ہوئی تو کیا روکے آتے ہو آئی ٹی پہ جاؤ دفا ہو جاؤ مر جاؤ کدھر جا کے منوس کہ وہ تو پیٹارہ کا اس کے لئے چل گیا تھا کیونکہ تمہارے گندے خاندان کا گندہ سچ ہے نا کسی کو پتہ نہیں تھا لیکن اب ہے نا پبلک سب پتہ گھٹیا اور گندے لوگ تو پبلک اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی تم لوگ ایسے ہی نا اب گھر گے انشاءاللہ گھر گے گندے گندے کانٹینٹ لے کر آو کچھ بھی کرو لیکن اب وہ چیز نہیں ملنے والی جو پیٹارہ کو مل گئی چاہے تم شادیاں کرو یا تلا کوئی مطلب نہیں کیونکہ تم لوگ کھاندان میں یہ عام بات ہے ٹھیک تو چلے جی اس ویڈیو کو میں یہ پیینٹ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ